کہ مومن اور منافق میں فرق ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں حب و لقاء اللہ ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی محبت ہوتی ہے اور منافق چاہے جتنا کہیں لیکن جب موت سامنے آتی ہے تو ڈڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومی علی ابن عبی طالب علیہ السلام بہت اچھے دوست تھے صحابی تھے حالی سے حمدانی یمن کے تھے بہت زیادہ مریض ہو گئے مایوس ہو گئے پریشان ہو گئے تچھے اچھے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بڑی بیماری تھی مولا کائنات عیادت کے لئے پہنچے یعنی مریض کے عیادت کا بڑا سواب ہے ہمارے ہاں یہ کلچر بہت کم ہے دوسروں کے آزادہ پائے جاتا ہے جبکہ ہمارے ہاں حدیثیں زیادہ ہیں ہمارے ہاں روایت میں ملتا ہے مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں سات آدمیوں کی جنت کی زمانت لیتا ہوں ایک وہ ہے کہ جو کسی مریض کے عیادت کے لئے جائے اور راستے میں مر جائے جنت اس پر واجب ہو جائے اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت مولا پہنچا عیادت کے لئے ہارس حمدانی کے پاس دیکھا بہت پریشان ہے کیا ہوا مولا نے ہارس کو کچھ تسلی دی اب وہ تسلی حدیث میں تو بڑی طولانی ہے لیکن ایک شاعر ہے سیدہ ہمیری جو گزرے ہیں سیدہ ہمیری پڑے شجاہ پڑے بہادر انشاءاللہ کہیں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ آہ شجاہ پہادر شاہر کبھی ڈرتے نہیں رہے کسی سے سیدہ ہمیری نے اس پورے حدیث کو نظر کی شکل میں پیش کیا ہے نظر کی شکل میں کہتے ہیں کہ مولا آر کہے یا ہارو حمدان مین یمت یرنی من مؤمنن او منافق قبرہ اے ہارس حمدان فکر مت کرو کوئی بھی اگر مرتا ہے چاہے مومد ہو یا منافق وہ مجھے دیکھے گا ضرور دیکھے گا ضرور یارفنی وعارفہو بناتہی وعسمہی وما عملا وہ مجھے فورا پہچان دے گا چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو علی کو فورا پہچان دے گا اب مومن ہوگا تو دیکھ کر خوش ہوگا علی اور منافق ہو تو دیکھ رہا علی ایک ساروات پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد یعنی بہت بچ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے علی سے ہر جگہ ذکر علی آئے گا ہی چاہے جہاں آپ جائیں ذکر علی آئے گا اور جہاں ذکر علی نہیں ہوگا سمجھجئے کہ وہاں کچھ نہیں ایک ساروات پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ حمد موسیقی بÇ хоть موسیقی بÇ موسیقی بچ